مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام پانچ ربیو الثانی چودہ سو بیالیس ہجری مطابق بیس نومبر دوہزار بیس اسوی بعنوان عمال قلبیہ کی اہمیت و فضیلت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ حفظہ اللہ ترجمہ و آواز سنان اللہ صادق تیمی ہر قشن کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے اولیاء کے دلوں کو اپنی واضح نشانیوں کا خزینہ بنایا اور انہیں ان کے لئے شبہات شہوات اور بقیہ ساری ظلمتوں کی چادروں سے محفوظ رکھا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور وہ جلال و اکرام پیدر پینا وازشوں اور بھرپور نعمتوں والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے وہی تخلیق حکم اور نافذ ہونے والی تقدیروں کا مالک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندر رسول اور خلیل ہیں جنہیں سات آسمانوں کے اوپر سے چنا گیا انہیں اس دین حق کے ساتھ بھیجا گیا جس کی بشارت پچھلی بشارتوں میں پاہی جاتی تھی اور جو ماں سبق مسالتوں کی تصدیق کرنے والا ہے آپ پر آپ کی آل پر اور اصحاب پر صبح و شام درود و سلام نازل ہو اور بھرپور برکت اور ہمیشہ بھلائیوں والا سلام نازل ہو امباد اے مروت والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے کما حق کہو حیاء کرو اس لیے کہ حیاء تمام بھلائیوں کی جامع ہے اور خوشکن نعمتوں سے نوازے جانے پر شکر سے آراستہ ہو جاؤ اور پریشان کن مسائب کے آنے پر صبر کی زرہ پہن لو اور جب مایوس کن حالات ہوں تو امید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے باستے اس نے عمال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عمال سے باخبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے عقام کو بھولا دیا فرمان فاسق ہیں اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں مسلمانوں بلا شبہ دنیا میں ایک جنت ہے جو اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اگر اپنے ایمان کی وجہ سے داخل ہو بھی گیا تو اہل جنت میں سب سے کم رتبہ والا کم ترین رونق والا اور سب سے ادنہ نعمت والا ہوگا یہ جلدی والی جنت قلبی عامال کی جنت ہے جیسے اللہ کی معرفت اس سے انسیت اس سے خوشی اس سے مناجات میں لذت محسوس کرنا اس کی قربت کی طرف مائل ہونا اس کے آگے جھکنے میں اتمنان محسوس کرنا خوفے ڈڑ کے ساتھ اس کے لئے جزو انکساری کرنا اور امید و بیم کے راستے پر اس کی طرف چلنا دل کو اس کی محبت کے سوا ہر اس محبت سے خالی کر دینا جو اس کی محبت کے مسابیہ اس سے بڑھ کر ہو اس کی محبت کو بقیہ تمام محبتوں سے عظیم سمجھنا اور تمام خواہشوں پر اس کی مرضی کو مقدم رکھنا ان تمام سے ایمان کی چاشنی ملتی ہے اس وقت دل میں یقین کے خطوط روشن ہوتے ہیں اور نفس ہدایت و توفیق کے زینوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قلبی عمال آپ کے دل میں مجتمع ہوں اور آپ کے ذہن میں پیوست رہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے لئے فرما بردار سینہ اور قلب سلیم مہیا کیجئے اس لئے کہ فاضلانا و شریفانا قلبی معاملات ایسے ہی دل میں گھر کر سکتے ہیں ایسا دل جو آفتوں اور ہلاکت خیزیوں سے محفوظ ہو مکر و فریف سے پاک ہو تکبر غرور اور ظلم سے بری ہو اور حقد و حسد اور کینہ و عداوت سے برتر ہو یہ وہ قلب سلیم یعنی بعیب دل ہے جسے پانے کے لئے آخرت پسند لوگوں نے باہم مقابلہ کیا جبکہ دنیا پرسل و غفلت میں سوئے رہے انہوں نے اس سے لطف اندوز ہونے کی امید میں شب و روز مشکتیں جھیلیں دنیا میں دل کی پاکی سینے کی سلامتی اللہ کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کی رضا کے مطابق عمل سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی لذت یا نعمت نہیں اور سچ میں زندگی تو قلب سلیم یعنی بعیب دل ہی کی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قلب کی سلامتی کے سبب اپنے خلیل علیہ السلام کی تعریف کی فرمایا اور اس نوح علیہ السلام کی تعبیداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے کہ جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کے آئے اور ان کے بارے میں حکایت پیان کرتے ہوئے فرمایا جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالی کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے بخل قبر دنیا اور سرداری کی محبت سے پاک ہو جنگو ہر اس حافت سے محفوظ ہو جو اللہ سے اسے دور کر سکتی ہے اور ہر شبہ سے محفوظ ہو جو اللہ کی خبر کی مخالفت کر سکتا ہے اور ہر اس شہبت سے محفوظ ہو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کر سکتی ہے اور ہر اس ادارے سے اس ارادے سے محفوظ ہو جو اللہ کی مراثت سے چکراتا ہے اور ہر اس سبب سے محفوظ ہو جو اس اللہ سے رکھ سکتا ہے یا قلب سلیم دنیا میں بھی جلدی والی جنت میں ہوتا ہے اور برزخ میں بھی جنت میں ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں ہوگا اسی دل کی بدولت اللہ کے بندوں بہت سی قوم سر بلند ہوئی اور سبقت کر گئی اور بہت سی قوم پست ہوئی اور فیصل گئی سفیان ابن دینار رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے ابو بشیر سے کہا اور وہ علی رضی اللہ عنہ کے اصاب میں سے تھے ہم میں سے پہلے لوگوں کے عمال کے بارے میں ہمیں بتائیے انہوں نے کہا وہ تھوڑا عمل کرتے تھے اور زیادہ عجل دیے جاتے تھے میں نے کہا ایسا کیوں تھا انہوں نے کہا کیونکہ ان کے دل بے عیب تھے اللہ اللہ کیا ہی عظیم ہے سینے کی سلامتی قلب کی پاکی صفائی اور اجلاپن یہ تو خیر کا مجمع فضلیلت کی بنیاد قبولیت کا راز رفاعت کا سبب اور کامیابی کا عنوان ہے اس میں ان سب میں تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اہل جنت کا شعار ہے ان کے دلوں میں جو کچھ رنجشوں کی نہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے دوسرے کو آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چوندھوی رات کی چاند کی صورت ہوگا اور جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں چمکتے ہوئے حسین حسین ترین ستارے کی مانند ان کے دل ایک آدمی کے دل کی مانند ہوں گے ان کے بیچ نہ باہم بغز ہوگا اور نہ حسد اسے بخاری اور مسلم نے اپنے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے یہ ہے کہ وہ اپنے ذہر کی درستگی پر توجہ مرکوز رکھے اور اس کا دل منحدی معمارت اور ویران آبادی کی مانند جڑا ہوا ہو اور کیا آدمی کو میچھی زبان اور رنگ و روغن چڑھایا چڑھا چمکیلا عمل کوئی فائدہ پہنچا سکے گا جبکہ دل میں فساد ہو اور سینہ بیمار ہو کیا اسے ملمہ کردہ ظاہر اور مسخ شدہ باطن بلندی اور پذیرائی دلا سکتا ہے حسن بصیر رحم اللہ فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم جو دل میں ہے اور یہ نفع بخش علم ہے اور ایک علم جو زبان پر ہے اور یہ بنی آدم پر اللہ کی حجت ہے اسے امام داروی نے اپنی سنن کے مقدمے میں سہی سنسر وعد کیا ہے مسلمانوں اور قلب سلیب یعنی بیعیب دل تو ابراہیم علیہ السلام ہی کا دل ہے کہ وہ شیک اور بودپرستی سے انہوں نے براد کیا اور اپنے والد اور قوم سے کہا آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوجھ رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سم میرے دشمن ہیں وجود سچے اللہ تعالیٰ کے جو دوام جہان کا پالنہار ہے اور قلب سلیم یعنی بیعیب دل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دل ہے جو خاتم الانبیاء ہے اور تمام کے لئے اس وہ ہے وہ کشادہ دل کے جس نے اپنے لئے کبھی انتقام نہیں لیا الا یہ کہ اللہ کی خرمت پامال کی جا رہی ہو تو اللہ کے لئے انتقام دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور قلب سلیم یعنی بیعیب دل تو شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان کسی معاملے میں لڑائی ہوئے تو دونوں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے بھائی سے معذرت چاہنے لگے ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچھا ہوا تھا کہ ابو بکر ابو بکر اپنے کپڑے کا دامن اس طرح پکڑے آئے کہ ان کے دونوں گھٹنے ظاہر ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے لڑائی کی ہے ابو بکر نے سلام کیا اور کہا میرے اور ابن خطاب یعنی عمر کے درمیان کچھ انبن ہو گئی اور میں ان کی جانب لپکا پھر مجھے ندامت ہوئی اور میں ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے انکار کر دیا سو میں آپ کے پاس چلا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اے ابو بکر اللہ تیری مغفرت کرے پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی وہ ابو بکر کے گھر آئے اور پوچھا ابو بکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا تھا یہاں تک کہ ابو بکر ڈر گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے زیادہ ظلم کیا ہے انہوں نے یہ دو بار کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبوس کیا تم نے کہا تم جھوٹے ہو اور ابو بکر نے کہا سچا ہے اور مجھے انہوں نے اپنی جان اور مال سے مدد کی کیا تم میرے لئے میرے ساتھی کو چھوڑنے والے ہو آپ نے دو مرتبہ فرمایا چنانچہ اس کے بعد ابو بکر کو کبھی عذیت نہیں دی گئی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ اکبر یہ دل تھے جو دنیا کے سامان سے بلند تھے ان کی شفافیت توقیل وقال نے گدلہ نہیں کیا اور قلب سلیم بیعیب دل تو سعید بن نبی انساری رضی اللہ عنہ کا دل تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور عبد الرحمن بنوف کے درمیان بھائی چارہ کیا اور انہوں نے عبد الرحمن بنوف کو اپنے حلو مال کا آدھا حصہ پیش کر دیا انس رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں ہمارے پاس عبد الرحمن بنوف رضی اللہ انہوں مدینہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعید بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کر آیا اور سعید کے پاس بہت مال تھا سعید نے کہا انسار کو معلوم ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے میں اپنے مال کو اپنے اور آپ کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور میرے پاس دو بیویاں ہیں دیکھ لیجئے آپ کو کون زیادہ پسند آتی ہے تاکہ میں اسے طلاق دے دوں یہاں تک کہ جب وہ حلال ہو جائے تو آپ اس سے شادی کر لیں عبد الرحمن نے کہا اللہ آپ کو آپ کے مال اور احل میں برکت دے مجھے بازار کا پتہ بتا دیجئے اس بخاری نے روایت کیا ہے اللہ کیا ہی گہری افوت ہے اور کیا ہی بلند نفوس ہیں یہ وہ دل تھے جنہیں اسلام نے اور بھی پاکیزہ کر دیا اور ان کے گوشوں میں وفاہ پھیل گئی اور قلب سلیب یعنی بیعید دل تو ام الممیرین زینب بنت جہنش رضی اللہ عنہ ہی کا تھا جب سچائی کی بات ان سے جاری ہوئی اور انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو شب کو تردود سے خالی دو ٹوکتی بات کے ذریعہ ان پر لگائے گئی تحمس سے بری قرار دیا جبکہ وہ دونوں باہم برابری کرنے والی دو سوکن تھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں زینب بنت جہش سے پوچھا آپ نے زینب سے کہا تم نے کیا جانا یا کیا دیکھا زہرم نے کہا اللہ کے رسول میں کان آکھ کی حفاظت کرتی ہوں اللہ کی قسم میں نے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانا عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویویوں میں یہی مجھ سے برابری کیا کرتی تھی اللہ نے انہیں ورہ سے بچا لیا متفقن علیہ بلکہ قلب سلیم یعنی بیعیب دل تو اس انساری کا دل ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے جنتیوں میں سے ایک شخص نمودار ہوگا چنانچہ ایک انساری شخص نمودار ہوا جس کی داہی سے وضو کا پانی ٹرپک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین دن کہا اور وہ آدمی تین مرتبہ نمودار ہوا چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے اور اس سے کہا میری اور میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ان سے تین دن تک نہیں ملوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس پناہ دیں گے یہاں تک کہ یہ تین دن گزر جائیں اس نے کہا ہاں آنس رضی اللہ انہوں نے کہا اور عبداللہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اس کے ساتھ تین داتیں گزاری انہیں رات میں کچھ بھی قیام کرتے نہیں دیکھا ہاں مگر جب وہ رات میں جگتا اور کروٹ بدلتا تو اللہ عز و جللہ کا ذکر کرتا اور تطبیر پڑھتا یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لئے اٹھتا عبداللہ نے کہا البتہ میں نے اسے صرف خیر ہی کہتے سنا جب تین داتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو حقیر سمجھنے لگ جاؤں میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے میرے اور میرے ابو کے بیچ نہ کوئی غصہ تھا اور نہ میں نے انہیں چھوڑا تھا لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ کہتے سنا ابھی تمہارے سامنے جنبیوں میں سے ایک شخص رنمہ ہوگا اور تینوں ہی مرتبہ تم ہی نمودار ہوئے اس لئے میں نے چاہا کہ میں تیری پناہ میں آؤں اور دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو تاکہ میں بھی ابتداء کروں میں نے تو تمہیں بہت زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر کس چیز نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کہا میرا عمل تو وہی نہیں دیکھا عبداللہ نے کہا جب میں لوٹنے لگا اس نے مجھے بولایا اور کہا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا البتہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لئے کوئی فریب نہیں رکھتا اور نہ میں کسی سے اس نعمت پر حسد کرتا ہوں جو اللہ نے اسے عنایت کی ہوئی ہے عبداللہ نے کہا یہی وہ خوبی ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا اور اسی کی ہمتاپت نہیں رکھتے اسے اماموں نے اپنے مسلمان میں شیخ خیم کی شرط پر روایت کیا ہے ان باتوں کے بعد اللہ کے بندوں یہ ان حضرات و خواتین کے حوال ہیں جنہوں سچ کہا اور اللہ کے لئے اپنے دل کو خالص کیا اور اپنے دلوں کو خیانت فریب کینا حسد خودگرزی اور بخل کی غلازتوں سے پاک کیا بنابری جنت تگہ پہنچے جبکہ وہ ابھی زندوں میں شمار ہو رہے تھے اور اہلِ اور اور اہلِ جنت کی نعمتوں سے حصہ جلد پا لیا اور سعادت بخشوں کی زندگی جی اور اس میں تاجب کی بھی کوئی بات نہیں اس لیے کہ بے عید دل والے لوگوں میں بے عید دل والے لوگوں میں سب سے خوشحال سب سے نیک اور سب سے بڑھ کر اچھی حالت والے ہوتے ہیں اور وہ فکرمندی اور غم و اندوح سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے سامانوں میں سے ان سے کیا چھوٹ گیا کوئی بری بات یا بری حرکت انہیں پریشان نہیں کرتی وہ اللہ کی جانب سے ملنے والے اپنے حصے پر کانے رہتے ہیں اسے ہی اپنی فکرمندی اپنی کوششوں کا مقصد اور منتحائے امید بنائے رہتے ہیں جب اللہ کی جانب سے انہیں ان کا حصہ مل جاتا ہے تو اس سے مکمل طور پر مانوس ہو جاتے ہیں یہ لوگ اللہ کی قسم دنیا کے منتخب لوگ اور بنی آدم کے چنیدہ افراد ہیں انہیں کی زندگی اصل زندگی ہے اور انہیں کی آسائش اصل آسائش ہے اللہ ہمیں اور مسلمانوں کو ان سے ملا دے ہمیں انہیں کے راستے پر چلا ہمیں انہیں کی جماعت میں سے بنا یہاں تک کہ ہم ان میں سے ہو جائیں جن کے بارے میں تُو نے یہ بات کہی ہے اور تیری بات سچ ہے اور ان کے لئے جو ان کے بادہ ہیں جو کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے مال آ چکے ہیں اور امانداروں کی طرف سے ہمارے دل مکینہ اور دشمنی نہ ڈال اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب بے شک تو شب کا تو مہربانی کرنے والا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کے طریقہ اور تمام انسانوں سے منتخب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں بہت زیادہ تو اقبول کرنے والے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ اللہ بلا شبہ اللہ لوگوں پر شکت اور مہربانی کرنے والا ہے ہر قشن کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس نے اپنے محبوب بندوں کو ان کے نفسوں کی بیماریاں محلت کے ختم ہونے سے پہلے دکھائیں میں غفرت کنین سے جگانے پر اس ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معاود برحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ایہ تنہا نعمت و بخشت سے نوازنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اور اس کے بندہ اور رسول ہیں جنہیں معزز ترین پیغام اور حسین ترین دین کے ساتھ مبوث کیا گیا درد و سلام ہو آپ پر آپ کے صاحبانِ فضل و مرتبہ آل اور اس آپ پر جو درست طریقے سے ان کی پہل بھی کریں تا قیامت ان پر اما بعد مسلمانوں یقیناً دلوں کی بیماریوں کی علاج میں شدت و مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ بیماریاں بہت ہیں اور خواہش نفس کو لگایا گیا ہے کہ وہ ان بیماریوں کو مزین اور حسین بنا کر نفس کے سامنے پیش کرے اور انہیں چمکیلے پرفریف سانچوں میں ظاہر کرے اور شیطان ان کے ذریعہ بندے کو اور زیادہ فسادہ ہے تاکہ اسے ہلاکت کے گھڑوں میں گرا دے اور بربادی اور ہلاکت کی جگہ لے جائے اور نجات کی راہ یہ ہے کہ نفس کو اس کی خواہش کی مخالفت پر مجبور کیا جائے کہ جدھر وہ مائل ہو دھر از 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 مائل نہ ہو اس لیے کہ یہ خطرناک محلک بیماری ہے لوگوں میں کتنے اس کے پچھاڑے ہوئے ہیں جن میں حرکت تک نہ بچی اور کتنے مرے ہوئے ہیں جن میں کوئی حیات نہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ ابلی سی مکر اور شیطانی چال کو مجاہدہ کر کر کے دفع کرے اس لیے کہ کسرت مجاہدہ عظم کے چکمات کو دواشتہ کرتی ہے اور بجھے ہوئے جذبات کو بھڑکاتی ہے اور جب بندہ کو بگاڑنے والی ان چیزوں میں سے کچھ محسوس کرے تو اسے ڈاکٹر کی مانین اس کے اسباب کا پتہ لگا کر اس کا علاج کرنا چاہیے اور اس کے انجام اور نتائج پر غور کر کے اس کی طرف حکیم کی نظر سے دیکھنا چاہیے پھر اگر اپنے نفس میں کبر پائے اور یہ دل کی سلامتی کو سلب کرنے والی بڑی بیماریوں میں سے ہے تو اسے اپنے نفس سے اس یقین کے ذریعے دفع کرنا چاہیے کہ وہ ایک کمزور اور حقیر مخلوق ہے وہ ایک کمزور اور حقیر مخلوق ہے وہ اپنے لئے فائدے کا مالک ہے اور نہ نقصان کا اور وہ ہر وہ اور ہر وہ سبب جو اسے کبر کے جال میں ڈالے وہ فنا ہونے والا باطل سبب ہے اور اگر اللہ نے اسے کسی نعمت سے نوازہ بھی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے اس کی اپنی جانب سے نہیں اور اللہ اسے چھین بھی سکتا ہے وہ اس کی بقا کا مالک نہیں جس طرح اس کے آغاز کا مالک نہیں تھا جب اس سے پردہ ہڑ جائے گا اس کا نفس اس کے سامنے کھل جائے گا اور وہ اسے صاف شفاف دیکھے گا اور اپنے آپ کو کمزوری کتاہی چہل اور ظلم سے گھرا ہوا دیکھے گا پھر وہ اپنے لئے کوئی راہ نجات نہیں پائے گا کہ دل اجڑا ہوا ہے نفس ظالم ہے زادہ راہ ختم ہے سفر طویل ہے اور حساب بڑا سخت ہے یہ باتیں رہیں اور دل اجڑا سلام بھیجیے مخلوقات میں بندے پر جس کا ذکر اللہ کے ذکر ایک ساتھ دنیا میں بلند ہے اور جو آخرت میں ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول ہوگی جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نائبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر دل اجڑا بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ دل اجڑا سلام نازل فرماک نے بندے اور رسول محمد پر ان کی آل پر اور اصحاب پر اور تو راضی ہو جاؤں ان کے چاروں خلیفہ ابو بکر عمر عثمان علی اور بقیہ تمام اور جو لوگ دروس طریقے سے تا صبح قیامت ان کی پیروی کریں ان سے اور ہم سے بھی اپنے افو کرم سے راضی ہو جاؤں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ شرک اور اہل شرک کو رسوا کر اے اللہ دشمنان دین کو تباہ و برباد کر اے اللہ تو ہمارے ملک کو مطمئن بنا اے اللہ ہمیں تو اے اللہ خوشحالی سے نواز اے اللہ برکہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو بھی خوشحالی سے بھر دے اے اللہ اے اللہ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیوں سے نواز اے اللہ طلب کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرماؤں ان کی صلاح فرماؤں اے اللہ توفیق اور درست طریقہ اے اللہ درست راستے پر ان کو چلا انہیں بہتر توفیق سے نواز اے اللہ انہیں تقوی کے راستے پر چلا اے اللہ انہیں اچھے مشیر کاروں سے نواز جو انہیں خیرو بھلائی کی رہنمائی کریں بتا راستہ بتائیں اے اللہ vs امر اے اللہ ہمارے حکمران کو اے اللہ اس کی توفیق دے جس میں بندوں کی اور ملک کی بھلگہ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست فرماؤں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہای قیوم اے اللہ جو لوگ اے اللہ سرحدوں پر تعیونات ہیں اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرماؤں اے اللہ تُن کی مدد فرماؤں اے لہ توانکے ساتھ ہو جا اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود برحب نہیں ہے اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور اے اللہ اور ہمیں تو ناومید نہ کر اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور اے اللہ تو ہمیں ناومید نہ کر اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز ایسی بارش ہے اللہ جو فائدہ مند ہو اے اللہ اے اللہ صحت مند ہو اے اللہ فائدہ مند ہو اے اللہ جس سے جس سے تو جا اللہ بندوں کو سیراب کر اور ملکوں کو آباد کر اے اللہ ہمارے دلوں کی ہر اس صفت سے تو اے اللہ ہمارے دلوں دلوں کو پاک کر جو تجھے پسند نہیں اے اللہ بغض کی کینا حسد ان تمام اے اللہ برے صفات سے تو ہمارے دلوں کو پاک کر اے اللہ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا دے اے اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے اے اللہ ہمارے زبانوں کی اسلام فرمائے درست رکھ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور اللہ جھنم سے بچا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر دو نہ رحم کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ عدل احسان اور رشداروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور فہش و برائی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور دے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم جا کر رہے ہو